بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین 29 جولائی ہے اور دن ہے ہفتے کا فوج کی زبان میں ایک استلاح استعمال کی جاتی ہے سیز فائر ہو جانا یعنی سفید جھنڈا لہرہ دینا یہ استلاح اس ٹائم استعمال کی جاتی ہے جب ہر جگہ سے رضا مندی ہو جائے کہ اب کوئی حملہ نہیں ہوگا یعنی نہ اس طرف سے حملہ کیا جائے گا نہ اس طرف سے حملہ کیا جائے گا اس وجہ سے سیز فائر ہو گیا ہے پچھلے دو ہفتوں کے دوران وہ تمام لوگ جو بار بار یہ خبریں دے رہے تھے کہ جناب عمران خان ہر صورت گرفتار ہوں گے عمران خان الیکشن سے پہلے ہر صورت ناہل ہوں گے وہ تمام لوگ جو نون لی کے قریبی لوگ سمجھے جاتے ہیں بار بار یہ خبریں دے رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا تحریک انصاف اگلا الیکشن لڑے ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں جب تک وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تحریک انصاف سے رہیں جدا نہیں کریں گے ان کی رہائی نہیں ہوگی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ہواوں کا رخ تبدیل ہو گیا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر سیز فائر ہو گیا ہے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے وہ لوگ جو دو فتے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان معاملات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے عمران خان اور فوجی قیادت کی ملاقات ہو ہی نہیں سکتی عمران خان کبھی اقتدار میں نہیں آ سکتے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر وہی صافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی طاقتور ترین شخصیت سے خفیہ ملاقات ہو گئی ہے اس خفیہ ملاقات کے بعد عمران خان کے حق میں جو جو کچھ ہوا ہے وہ تفسیرات میں آپ کو بتا دیتا ہوں شہر اقتدار میں کیا چل رہا ہے یہ دعویٰ کس نے کیا عمران خان کی یہ خفیہ ملاقات کہاں پر ہوئی اور اس خفیہ ملاقات کے بعد جس طریقے سے عمران خان کے حق میں چیزیں بہتر ہوئی ہیں شباز شریف کی حکومت کو کیا پریشانی لاحق ہو گئی ہے تفسیلات آپ سن لیجئے معاملات ہی ہیں کہ میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ چیزیں عمران خان کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں عمران خان کے لیے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے گو کہ پاکستان کا میڈیا وہ خبریں نہیں دکھاتا پاکستان کے میڈیا کو کہا گیا ہے مینج کیا گیا ہے کہ عمران خان کے حق میں کوئی خبر نہیں چلانی وہ تمام صحافی دانشور جو کہہ رہے تھے کہ جناب اگلے الیکشن کے اندر تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ آپ کو بیلٹ باب پیپر کے اوپر نظر نہیں آئے اگر عمران خان جیل میں ہوں گے کارکنان جیلوں میں ہوں گے تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو اس طرح جیلوں میں ہیں اگر وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی جیلوں میں ہوں گے لیکن ٹیبلٹن ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر وہی لوگ کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے عمران شفقت صاحب ایک صحافی ہیں ان کو نون لی کا قریبی صحافی سمجھا جاتا ہے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہو گئی ہے یعنی یہ وہ صحافی دعویٰ کر رہا ہے جس کو نون لی کا قریبی صحافی سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کی جنرل عاصم منیر صاحب سے ملاقات ہو گئی اور اس کے بعد ملاقات کے کیا کیا چیزیں ہوئی علی محمد خان صاحب رہا ہو گئے شہریار آفریدی صاحب رہا ہو گئے جو عمران خان کی نا اہلی کے معاملات تھے وہ ختم ہو گئے تحریک انصاف کے اوپر جو پابندی کے معاملات چل رہے تھے وہ ختم ہو گئے یعنی جو ایک کرائسز عمران خان کے اوپر یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آیا واتا وہ ختم ہو چکا ہے اب یہ خبر کہاں سے جنرلیٹ ہوئی ہے کہ عاصم منیر صاحب یعنی جو آرمی چیف ہیں ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی کیا یہ ملاقات ہوئی بھی ہے یا نہیں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو نو مائی کے افسوسناک واقعے کے بعد سے روپوش ہیں یا کئی چھپے میں ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جب وہ باہر رہیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان میں جو سر فرست لوگ ہیں حماد حضر ہیں لاہور سے میاں اسلم اقبال ہیں پھر مراز سعی صاحب ہیں اور بھی کئی لوگ ہیں جو اس ٹائم جو ہے وہ سائیڈ پہ ہوئے ہیں ان کو اندازہ ہے کہ جب وہ باہر رہیں گے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اب عمران شفقت نے یہ جو آرمی چیف آسم منیر صاحب کی عمران خان سے ملاقات کی خبر دی ہے اس کا سورس انہوں نے حماد حضر کو کہا ہے انہوں نے کہا حماد حضر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے گو کہ وہ اوپن لی تو کلیم نہیں کر رہے گو کہ وہ اوپن لی منظر عام پر بھی نہیں آ رہے حماد حضر کئی لوگوں کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کی عمران خان سے ملاقات ہوئی آپ کو یاد ہوگا ابھی حالیہ دو دفعہ عمران خان نے بنی گالہ میں قیام کیا جو بڑا انپریسیڈنڈڈ تھا یعنی عمران خان تقریبا پچھلے سوہ سال سے زمان پارک میں موجود ہیں جب سے ان کو اقتدار سے نکالا گیا اس تمام تر سال سوہ سال کے اندر عرصے میں وہ زمان پارک سے کہیں اور نہیں گئی یعنی انہوں نے بلی گالہ میں رات نہیں گزاری لیکن پچھلے پندرہ دنوں کے اندر ایک دم یہ فیصلہ ہوا کہ دو راتیں یعنی انہوں نے پہلی رات تقریبا دو ہفتے پہلے اتوار کو وہ گئے تھے اسلام آباد انہوں نے بنی گالہ میں رات تک گزاری اس دن بھی یہ خبر آئی تھی کہ کہیں نہ کہیں امپورٹن ملاقاتیں تیہ ہو رہی ہیں پھر چار پائن دن پہلے یعنی جو پچھلہ اتوار تھا اس اتوار کو بھی عمران خان زمان پارک سے سپیشلی زمان پارک سے اسلام آباد گئے اور بنی گالہ میں انہوں نے رات قیام کی اس رات بھی یہ خبر آئی تھی کہ کچھ طاقتور شخصیات سے عمران خان کی ملاقات متوقع ہے اور خبریں گردش کرنی تھی شہر اقتدار کے مندر کے جناب یہ ملاقات ہو گئی ہے اب یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس حوالے سے جو شہر اقتدار کے باخبر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں دیکھئے اس ٹیم جو سیچویشن چل رہی ہے جس طریقے کا کرائسز عمران خان کے اوپر آیا تھا نو مئی کے افسوسناک واقعے کے بعد گرفتاریاں ہو رہی تھی ہر روز نیا مقدمہ ہو رہا تھا پرچہ ہو رہا تھا اب وہ معاملہ رک گیا ہے پھر علی محمد خان اور شہریار افریدی کی رہائی نے کئی باتوں کو کلیر کیا ہے علی محمد خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے شہریار افریدی صاحب کے اوپر کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے لیکن ان کو جب بھی زمانت پر رہا کیا جاتا تھا کوئی نہ کوئی عدالت ان کو کوئی نہ کوئی پولیس ان کو گرفتار کر لیتے تھی دو دن پہلے ایسا ہوا ہے کہ علی محمد خان کی رہائی ہوئی شہریار افریدی صاحب کی رہائی اور ان کو کسی نے گرفتار نہیں کیا یعنی یہ ایک انڈیکیشن تھا کہ سیز فائر ہو چکا ہے پھر ایک اور جو سب سے تگڑا انڈیکیشن ہے عمران خان گزشتہ دو دنوں سے قوم سے خطاب کر رہے ہیں گو کہ پاکستان کا میڈیا وہ نہیں دکھا رہا پاکستان کا میڈیا جو ہے اس کو کہا گیا کہ عمران خان کے خطابات نہیں دکھانے تقریریں نہیں دکھانی ان دونوں سپیچز کو آپ اٹھا کر دیکھ لی جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات نہیں کی یعنی سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے نہ ادھر سے کوئی بات ہوگی یعنی ادھر سے بات سے مراد یہ ہے نہ ادھر سے کوئی عمران خان کے خلاف چیز ہوگی نہ عمران خان جو ہیں وہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کریں گے جو کہ ایک بہت اچھی چیز ہے اگر عمران خان نے بھی آگے بڑھنا ہے پاکستان کی سیاست نے آگے بڑھنا ہے تو یہ سب سے ضروری ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے تعلقات ٹھیک ہوں اب آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے اور ہر شخص کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ عمران خان اور فوجی قیادت کے تعلقات ٹھیک کیسے ہوگے ذرداری کے تعلقات فوجی قیادت سے خراب ہوئے یہ خبر گزشتہ کئی دنوں سے گردش کر رہی تھی میں نے اس کے پر ایک وی لاغ بھی کیا تھا کہ نواز شریف اور عاصف ذرداری کسی صورت بھی آسم منیر صاحب یعنی فوجی قیادت کا بندہ نگران وزیر آدم نے ہی بنانا چاہتے دیکھئے ابھی تک نگران وزیر آدم کا نام فائنل نہیں ہو چکا اس کا مطلب یہ تو تیہ ہے کہ کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہے کہیں نہ کہیں معاملہ رکاوٹ ہے ادر وائز یہ کب کا اعلان ہو چکا ہوتا اس کا مطلب فوجی قیادت کسی اور شخص کو نگران وزیر آدم بنانا چاہتی اور شہباز شریف نواز شریف حاصف ذرداری ہے جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یہ کسی اور شخص کو نگران وزیر آدم بنانا چاہتی ہیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عمران خان اور فوج کی لڑائی ہوئی تھی تو نواز شریف کو سپیس ملی تھی اسی طریقے سے پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہوگی تو عمران خان کو دوبارہ سپیس ملے گی جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے عمران خان کے والے سے اب یہ خبر کئی حلقوں سے تصدیق ہو رہی ہے اس خبر کی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے بعد جو پوزیٹیو چیزیں عمران خان کے لیے ہوئی ہیں وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان کی بات ہو چکی ہے کہیں نہ کہ عمران خان کو گرین سگنل مل گیا اسی وجہ سے عمران خان کی گرفتاری بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے جو لوگ رہا ہو رہے ہیں ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جارہا تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ لوگ جو دو ہفتے پہلے تک پورا نیرٹیو بنا رہے تھے کہ جناب عمران خان تو ہر صورت جیل جائیں گے عمران خان تو ہر صورت تھسیں گے وہی لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا سو ٹیبل ٹرن ہو چکے ہیں پاکستان کی سیاست میں آئندہ آنے والے کچھ دن بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں میں یہ امریکہ میں موجود ہوں اپنے ٹیررس پر سا میں نے کہا یہاں سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ تازہ ترین اپڈیٹ دی جائیں انٹیل نیکس ویم اللہ حافظ